اگر کوئی اس دور میں سچے مہدی کو چھوڑ کر جھوٹے مہدی کے انتظار میں رہتا ہے اور اگر کوئی دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و مطا کی محبت کو چھوڑنے کی تعلیم دینے والے مہدی کو چھوڑ کر کوئی دوسرے اور مہدی کے انتظار میں ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہمیشہ ہر وقت ہر ساس میں بسانے کی تعلیم دینے والے مہدی کو چھوڑ کر کوئی دوسرے اور مہدی کے انتظار میں ہے اگر کوئی اللہ کے دیدار کی طلب ہر در میں اجاگر کرنے والے مہدی کی تعلیمات کو چھوڑ کر مہدی کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرے مہدی کے انتظار میں ہیں اگر کوئی اللہ پر توقع کامل اور مکمل توقع کرنے کی تعلیمات کو دعوت کو چھوڑ کر اس مہدی کی دعوت کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرے مہدی کے انتظار میں ہیں تو وہ سن لیں کہ وہ مہدی کے انتظار میں نہیں بلکہ دجال کے انتظار میں ہیں کیونکہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ترین انداز میں رشاد فرما دیا کہ المہدی منی یقفو اثری ولا یختی کہ مہدی مجھ سے ہے میرے قدم با خدم چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا مہدی مات برحق علیہ السلام حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم با خدم اس طرح سے چلے کہ آپ نے ہمیشہ دنیا کی مذہبت فرمائی ہے دنیا کو ترکنے کی تعلیم دی ہے اللہ تبارکو تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی محبت کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے ہر سانس میں اللہ کے ذکر کو بزانے کی تعلیم دی ہے اور ہمیشہ ہر عبادت کو اللہ کے دیدار کے ساتھ اللہ کے دیدار کی طلب اور طلب کے ساتھ ادا کرنے کی تعلیم دی ہے تو اس سچے مہدی کو جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل پیروی کرنے والے مہدی کو چھوڑ کر کوئی اور مہدی کے انتظار میں ہیں تو وہ یقیناً گمراہ ہو چکا ہے وہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مہدی نہیں بلکہ دجال کے انتظار میں ہیں